اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ صاحب امید کرتا ہوں آپ صاحب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹاک ہوں گے تو یار دوستو جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا سب سے پہلے وہ جائیں اور ہمارے چینل کو سبکرائب کریں دن کرتے ہیں اپنا ولاغ سٹارٹ تو یار آج کا ہمارا ولاغ یہ ہے کہ آج ہم نے سب سے پہلے اپنے میند کی نا صفائی کرنی ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ حالت خراب ہو چکے ہیں ہماری گوٹ فارم کی حاصل طور پر بہت زیادہ حالت خراب ہو چکے ہیں دیکھ رہے ہیں کتنا زیادہ انہوں نے بہت زیادہ بیچ میں گند مچا دیا دوستو جیسا کہ ہم نے کل نا اپنا یہ کبوتروں کا جو فارم تھا نا کبوتروں کے لیے ہم نے جو گھر بنایا تھا وہ ریڈی ہو چکا ہے اور ہماری کبوتر وہ دیکھیں ماشاء اللہ یار کتنے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں ایک اور کام کرنا پڑے گا دوستو ہمیں اس طرح کرنا ہے کہ ہم نے اپنے کبوتروں کے لیے نیشٹنگ کے لیے کوئی انتظام کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ یہ انڈے دیں یہ دیکھیں نا ہم نے آگے اس کے کچھ بھی نہیں لگا ہے ان پٹیوں کے آگے ہمیں کوئی نیشٹنگ کے لیے انتظام کرنا پڑے گا تاکہ یہ جب انڈے دیں تو وہ انڈے نیچے نہ گریں ان کے لیے کوئی مسئلہ زیادہ نہ بنیں اور دوستو میں اپنے مہروں کے لیے بھی نا ان کے لیے آٹا لے کے آ چکا ہوں دوئے شوک سے کھاتے ہیں انہیں دانا اتنا پسند نہیں ہے جتنا ہی آٹا شوک سے کھاتے ہیں ہمیں دھیان سے کھولنا پڑے گا کیونکہ ہماری جو دوز زینہ وہ باہر نہ نکل آئیں کہیں بلکل آرام سے اسے کھول لیتے ہیں یہ یہ جالی بھی کافی سخت ہو چکی ہے اسے کھولنے میں کافی مسئلہ آتا ہے آرام سے یہ لو ہمارے ملکے کھا لو ہمارے راجہ اور رانی نا دونوں ابھی کھائیں گے ڈائٹ دوستو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری جو میڈم ہے وہ باہر نکل آئی ہے لیکن ہماری جو چک سے وہ اسے باہر نہیں نکلے یہ کیسی نہیں ہے میڈم تم کیسے باہر آئی ہو یار اور وہ بھی اپنے بی بیس کو کھلا چھوڑ گئے چلے یار میں ایسا کرتا ہوں بی بی بیس کو کھول لیتا ہوں تاکہ یہ بھی اپنے ماں کے پاس آرام سے چھلتے رہے ہیں باہر یہ مالفہ کی ڈائٹ مالفہ کا کیج اب تو نہیں کھول سکتا میں کیونکہ مالفہ کرتی ہے تانگ مالفہ کے دراہ دیتے ہیں یہ خود کینچ کینچ کے نیچے کرتی رہی ایسا کرتے ہیں ہم ریبیٹس کے لیے بھی ڈائٹ لے کے آئے تھے تو ریبیٹس تو بھی فیلال میرے حال میں اندر ہیں یہ باہر اب بہت ہی کم نکلتے ہیں نہایت ہی کم نکلتے ہیں اب باہر یہ در کے مارے اندر ہی چھپے رہتے ہیں یہ دیکھیں ایک تو یہ بیٹھا ہے اور باقی دو ہی اندر بیٹھے ہیں ہاں چننو کیا ہے ٹھیک ہو کیا وجہ ہے بہر نہیں آرہے چلے یار انہیں ایسا کرتے ہیں ڈائٹ ڈال دیتے ہیں اندر ہمارے باقی جانور پالک کے پیچھے بھاگے بھاگے آگئے ہیں چلو بھاگو یہاں سے تم نے ڈالی ہے نا ڈائٹ میں نے یہ ہرگوشوں کے لیے ڈائٹ ہے یہ لو پیار ہم نے ایک اور کام کرنا ہے ہم نے ایسا کام کرنا ہے کہ ہم نے نا یہ جو مٹی ہے نا یہاں پہ اس سیٹ پہ اس سیٹ سے ہم نے تھوڑی سی انہیں کھود کے دینی ہے مٹی تاکہ یہ نا آسانی سے اپنا گھر بنا سکے انہیں مشکل ہو رہی ہے کیونکہ مٹی کافی سخت ہو چکی ہے جس کے پیچھے گھر نہیں بنا پا رہے اور یہ دیکھیں ہمارے پائلٹ کے کام یہ پائلٹ نا ہم یہاں پہ اندر گز گیا ہے پائلٹ بھائی رہو پائلٹ اندر چلا گیا ہے پائلٹ وہ پائلٹ کے چکروں میں چلا گیا اندر ایسا کرتے ہیں پائلٹ کھول کے تھوڑی سی میرے مجھے لگتا ہے بائے ڈال دیتے ہیں نہیں تو ان سارے جانوروں نے اندر چلا جانا آستا آستا کر کے میں نے تھوڑی سی پائلٹ انہیں ادھر سائیڈ پہ ڈال دی ہے ہماری چکس فیملی تو کافی شوک سے پائلٹ کھاتی ہے باقی جانوریں بھی کھاتے ہیں لیکن وہ اتنے شوک سے نہیں کھاتے جتنے ہماری چکس فیملی شوک سے کھاتی ہے دوستو میں نے ابھی ایسا کیا میں نے اپنی کبوتروں کو یہ دانہ ڈال دی ہے اور اندر پانی بھی رکھ دی ہے ابھی ابھی تازہ بہر کے میں نے پانی رکھ دی ہے ابھی اعلام سے دانہ بھی کھا لیں گے اور پانی بھی پی لیں گے دروازہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں تاکہ مرضی ہو تو اندر چلے جائیں مرضی ہو تو باہر آ سکیں دوستو میں ابھی چھت پہ آئے ہوں اور مجھے ابھی میری فیملی نے بتایا کہ آج صبح نا ہماری چکس فیملی پہ نا ایک کیٹ نے حملہ کیا جو پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے کوئی سمجھ نہیں لگتی اس طرح کرتے ہیں میڈم کو نکال دیتے ہیں میڈم میرے حال میں اسی لئے اسی لئے گھر والوں نے میں جب نیچے تھا نا تو گھر والوں نے چکس فیملی کو بند گا دیا تھا دوستو ابھی میں نے کر دیا اپنے چکس فیملی کو کیٹ قید اور میڈم کو ہم نے باہر ہی رکھا ہے کیونکہ وہ باہر تھوڑی دیرے کھا پھی لے گی پھر ایسا کریں گے کہ چکس فیملی کو نا شام کو نا ہم لوگ آکے نا چکس فیملی کو کھول دیں گے تاکہ یہ بھی پھر تھوڑا بہت گھوم لیں ہماری نکھاؤں کے سامنے ہی گھومیں کیونکہ پتہ نہیں ہوتا یار کس ٹیم بورا وقت آج ہے تو پھر اچھانک ہمیں پتہ ہی نہ چلے ہماری چک فیملی کا ممبر اگائب ہو جائے اب بعد میں پتہ چلے کہ ایک بلی اٹھا کے لے گئی ہے اس لیے انہیں قید کر کے ہی رکھتے ہیں ہم لوگ دوستو ابھی پتہ چلا کہ سات پلاٹ میں بلی کے بچے ہیں جو کافی شور کر رہے ہیں کیونکہ مشتبہ ابھی آیا مشتبہ نے کہا ہے کہ شام وہاں پہ جا کر دیکھو کہ بلی کے بچے کافی شور کر رہے ہیں ہیں وہاں پہ چھوٹے بچے بھی ہیں جو بلی کے بچوں کو کافی تانک کر رہے ہیں بچوں کو بگا دیا ہے یہ 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 ایک یہ 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 ایک یہاں پہ گھوم رہا ہے اور ایک یہاں پہ گھوم رہا ہے یا یہ کتنے کیوٹ ہیں یار مجتبہ پھر ان کی ماں کی در ہوگی ادھر ہی آگے ان کو دوسرے پلا دے گی کیا پتا ماں ادھر آئی نہیں ہے نا کیوں کہ ادھر گئی ہے کوئی بتا نہیں کال سے ادھر ہی ہے ماں آتی تو ان کو لے جاتی مطلب ان کو چھوڑ کے چلی گی ہے یار اب ان کا کیا بنے گا ہے یار بہت کیوٹ ہے یار دیکھو ایک جیسے سیم کلور ان کو ایک جیسے ہی ہے یار مجتبہ پھر ایسا کرتے ہیں نا ان کو اپنے پیٹ آوس میں لے کر چلتے ہیں وہاں پہ ان کی دیکھ بال کر لیتے ہیں کیونکہ یار ابھی ہم نے یہاں پہ پلاٹ میں چھوڑا دوستو تو ایسا کوئی ہمارے یہاں پہ نا ابارہ کتے بھی کافی گھمتے رہتے ہیں تو بچارے بچوں کو زخمی نہ کر دیں چلو یار آپ دونوں کو بھٹ پلاتے ہیں ہیں گاں اس واجے سے یہ شہر بہت ہوں گے یار دیکھو دوستو ماشاءاللہ بہت پیارا یہاں بچہ بہت پیارا دیکھو اور ایک میرے ہاتھ мешے دوستو ابھی ان کے نئے گار میں تو لے آئے ہیں لیکن مجتبہ مجھے ایک ڈار بھی ہے یار ہم نے اگر ان کو بڑا بھی کر لیا تو یہ ہمارے پیٹس کو نقصانا بنجا دیں یار ویسے ابھی تو چھوٹے ہیں ابھی تو نقصان ہی بچائیں گے پھر ایسا کریں گے تھوڑے سے بڑے ہوں گے نا جب یہ اپنی کیر ہود کر سکے ہوں گے پھر ان کو ہم ازاد کر دیں گے ٹھیک ہے چلو ابھی ایسا کرتے ہیں ان کو کسی کیج میں رکھ لیتے ہیں ایسا کرتے ہیں اس والے کیج میں ابھی رکھ لیتے ہیں چلو یہاں پہ ابھی رکھتے ہیں ان کو وقتی طور پر پھر ان کو ایسا کریں گے نا ان کا ویار پھر ہمیں چھوٹا سا مجتبہ گھر بھی بنانا پڑے گا ابھی اتنے کے لیے ہاں ان کے لیے نا ایک چھوٹا سا ہم کیٹ ہاؤس بھی بنا لیں گے اور ان کو نہ رکھ لیں گے یار ماشاءاللہ کافی پیارے ہیں دوستو یہ دیکھیں تو ان کا نام بھی ہم سوچ لے گئے یار ان کا پیارا سا کوئی نام بھی ہم رکھ لیں گے کیونکہ ابھی ہمارے سیٹ اپ پہ نئے مہمان آ چکی ہیں اب پتہ نہیں اس میں سے مل کون سا ہے فی میل کون سا ہے چلو ابھی بعد میں پتہ چل جائے گا بعد میں آپ کو بتا دوں گا کون سی مل ہے کون سی فی میل ہے لیکن ابھی یہ دیکھو کتنی پیاری کھیل نہیں ہیں لیکن ابھی ان کو باہر سیٹ اپ پہ نہیں نکالنا کیونکہ ہمارے ساہارے پیٹس کھلے ہوئے ہیں تو یہ نقصان بھی نہ کر دیں اور ہمارے پیٹس ان سے ڈریں بھی نہ چلو تمہارے لیے میں جلدی سے جا کر دودھ لے کر آتا ہوں تو میں دودھ پہلے پلاتا ہوں تمہارا شور جو ہے وہ کم ہو جائے چلو دوستو ابھی میں اپنی کیٹس کے لیے یہاں پہ دودھ لے کر آئے دیکھو کیسی شور کر رہے ہیں ان کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے مجھے پتا ہے مجھے پتا دیکھو دودھ کو دیکھ کے کیسے ان کو یہ دیکھو کتنی پیاسی تھی ادھر نہیں جاؤ ادھر نہیں جاؤ ہماری چکس فیملی ہے وہاں پہ ڈھر جائے گی پیلو چلو اچھا چلو تمہیں اندر دودھ رکھ دیتا ہوں چلو یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ چلو 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 یہاں پہ دودھ پیلو چلو تمہیں بند گئے تو تم دودھ پیلو پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے ٹھیک ہے آرام سکون سے دودھ پیو دوستو ولید نے آج سوارا ہمارا پیٹ ہاؤس گھنڈا کر دی آج ولید آئے تو میں پوچھتا ہوں کہ اس نے سوارا پیٹ ہاؤس گھنڈا کیوں کیا کیونکہ ہم نے سپیشل اس کے لیے پرات لے کر آئے تھے جس میں ہم نے چاول ڈالتے ہیں ہاں یا میں گیا سون رہا ہوں ابھی کیا بچے کہہ رہے ہیں کہ بلی کے بچے ہم نے پکڑے ہیں ہاں یار میں ابھی لے کر آئے ہوں مشتبہ مجھے لے کر گیا تھا سات پلاٹ میں لے rut dictators ہموں میں بچے شوور کار رہے تھے ہاں سال والے پلات میں ہاں بلی کے بچے شوور کار رہے تھے اس والی نہیں وہ لاسٹ والا تھا جو ہاں لاسٹ والے میں ہاں لاسٹ والے میں وہاں پر چھوٹے بچے بھی کافی تانگ کر رہے تھے بلی کے بچوں کو پھر مشتبہ آیا مشتبہ نے کہا آیا کہ اچھام بھئی کافی بچے تانگ کر رہے ہیں ان کو نہ مارے بھی ہیں تو یہ کہیں مار بھی نہیں جائیں پتھر مارے تھے یہ اور اٹھا اٹھا کے نا کبھی ایک کے پاس کیچ کرائیں کبھی دوسرے کے پاس کیچ کرائیں وہ تو میں پھر چلا گیا مشتبہ نے سارے بچوں کو بھگا دیا پھر میں نے کہا ایسا کیا کہ نا ان بچوں کو اٹھا کے لے آیا میں نے کہا چلو ایسا وہاں پہ اگر چھوڑ دیتا تو یہ نا کوئی عوارہ ہمارے پتا ہے ملے میں کتے بھی کافی ہوتا ہیں ہاں تو ان کو کہیں پہ وہ مار ہی نہ دیتے تو میری ایک اور بہت سنو اگر وہاں پہ بلی ہیں اگر اس کے لئے بلی آئی اس کے لئے اپنے بچوں کے لئے تو وہ کیسے دون لے گی اپنے بچوں کو یہاں نہیں وہ مشتبہ نے مجھے بتایا کیونکہ مشتبہ نے کہا کہ کل سے یہ بچے وہیں پہ ہیں کوئی بلی نہیں کے پاس انتنا شور کر رہے تھے بوکھے تھے ابھی دیکھو میں نے دودھ بھی ڈالا تو انتنا دودھ بھی سارا پی لیا ایک اور بہت سنو اگر انہیں ہم نے ریسکیو ابھی کر لیا ہے ہم نے ابھی ریسکیو کر لیا ہے یہ تھوڑے سے بڑے ہوں گے ہمارے پیٹس ہیں اتنے زیادہ ہم نے پیٹس سکے ہیں اگر اس نے پھر الیکس کی طرح اس نے کسی جانوروں پر حملہ کیا ان دونوں نے تو پھر کیا کریں گے ہم لوگ سارے میں نے مجھتبہ کو یہی بات بتائی ہے کہ ہم تھوڑے سے جس بڑے کریں گے ان کو کہ یہ اپنی کیئر جب ہدھ کر لیں گے نہ کسی کے مطلب کتے جو ہیں ان کے پیچھے نہ پڑے یہ ہدھ بھاگ جائیں اپنے ہدھ کر سکیں گے جب تو جب اتنا بڑا کریں گے پھر ان کو ہم ازاد کر دیں گے ازاد بھی ایسی جگہ کرنا ہے جہاں پہ اسے آسانی ہو کھانا ہے پینے کے ہی ہاں وہیں پہ کسی ایسی جگہ پہ کریں گے نا جہاں پہ ان کو فوڈ آرام سکون سے مل جائے لیکن بس اتنا کیا ہے کہ ابھی ریسکیو کر لیا ہے کہ ابھی یہ بہت چھوٹے بچے ہیں تو ابھی ان کو باہر رکھا تو یہ بچارے مار ہوئی جائیں گے تو ابھی بڑا کریں گے تو انشاءاللہ پھر ان کو تھوڑا سا بڑا ہو گئے دو تین ماہینوں کے بعد بڑے ہو جائیں گے پھر ہم ان کو ازاد کر دیں گے اچھا کام کریں گے دوستو یہاں پہ کرتے ہیں اپنے ویڈیو ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے شام پہ اٹھاوس کو لازمی سبکرائب کر دیجئے گا اور لائک کر دیجئے گا ویڈیو کو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ولاغ میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھے گا اور اللہ حافظ